فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل we are very fortunate that we are in the جلوس ملاد of the reason of the old creation. We are here to celebrate the ملاد of نبی صلی اللہ علیہ وسلم and why we not celebrate the ملاد of نبی پارک علیہ السلام. Because the old creation, all the world is made for the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم as امام اہل سنت said, زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہند زباں تمہارے لیے ودن میں ہے جہاں تمہارے لیے آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تو بہت اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول we have to think about اب دیکھیں غور یہ کرنا ہے کہ یقیناً میلاد بنانا ہے انشاءاللہ آنے والی رات وہ ببارک رات ہے the night of مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم especially tomorrow the time of dawn جو صبح کا وقت ہوگا صبح صادق کا جو time ہوگا this is the very time کون سا وقت ہوگا جس سوہانی گھڑی چم کا تہبہ کا چاند سارا سال پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم میں now the time is coming جس سوہانی گھڑی چم کا تہبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھو سلام to be prepared for that time but now we should make some good intention we should give beautiful gifts for the intention towards the ربی پاک علیہ السلام کچھ نیتوں کے تحفے کچھ پیارے آقا سے وعدے کرنے ہیں ہم نے اپنے ہاتھ کو بدلنا ہے دیکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہم بڑے خوش قسمت ہیں خدا کی قسم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آخری نبی کا امتی بنایا آپ کو پتا ہے ہم کس امت میں ہیں اس امت میں آنے کے لیے انبیاء تمنا کیا کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ریکویسٹ in the court of اللہ سبحانہ وتعالی ہی ریکویسٹڈ او اللہ عز و عدل میک بھی از امتی 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 بناس پروفیت علیہ السلام و سلام وی آر دا امتی امتی بناس پاک علیہ السلام و سلام تو ناو ہمیں اپنے کردار سے اپنے کریکٹر سے اپنے انداز سے یہ بتانا ہے دنیا کو بتانا ہے کہ لوگ کہیں کہ امتی ایسا ہے تو اس کے نبی کا عالم کیا امتی اتنا سچا ہے تو اس کی آقا کیسے ہوں گے امتی کی اخلاق اتنے اچھے ہیں the character of امتی سبحان اللہ تو اس کی آقا کیسے ہوں گے ہمیں یہ پروف کرنا ہے میلاد کے مہینے میں یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ میں ساری زندگی اسلام کے پرچھم کو بلند کروں گا میری وجہ سے اسلام کو کوئی برا بھلا نہ کہے میری وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں کوئی مائنس ٹاکنگ نہ کرے ہمیں ایسا بننا ہے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ امتی ایسا ہے بلکہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا یہ beautiful character آپ نے کہاں سے سیکھا آپ کے اندر یہ اچھا کردار کہاں سے آیا تو آپ انہیں بتائیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام the last prophet کی teaching پر عمل کر رہا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہے تو western world میں especially رہنے والے مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ you are now the representative of Islam ایسے بن جائیے کہ آپ کو اور مجھے دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف آئیں اسلام کے بارے میں کوئی مائنس ٹاکنگ نہ کرے تو بہرحال ملاد منائیے خوش دلی سے منائیے مگر وہ کہتے ہیں پرچم لگا کر بھی گھر سجا کر بھی بنانا ہے اپنا آپ سجا کر بھی بنانا ہے now the last thing آج برڈ ڈیکل دو دن ہوگا tomorrow will be the birthday of rasul paak علیہ السلام which type of gift you already prepared for nabiyah paak علیہ السلام کیا کوئی gift ready کیا ہے whenever the birthday of any of our beloved we always gave them gift okay بچوں کا birthday ہوتا ہے we give them the gift of toys and you know chocolates if there are any birthday of any elder one we give them books and perfumes or cloths اب nabiyah paak کا birthday ہے آقا کو کیا توفہ دینا ہے وہ توفہ دینا ہے جو nabiyah paak کو پسند ہے what is the favorite thing which is the favorite thing of nabiyah paak علیہ السلام he said what he said there is coolness of my eyes in salaf in namaz ایسا نہ ہو کہ جلوس ملاد میں تو شرکت کرے مگر ہماری اثر کی namaz ہی قضا ہو جائے ہم آج بھی namazیں نہ پڑے نہیں make intention form intention that from now onwards will be punctual in namaz انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی namaz قضا نہیں ہوگی الحمدللہ the environment of dhaawat islami especially in these countries the big nعمت of allah subhanahu wa ta'ala big blessing of allah subhanahu wa ta'ala so be connect yourself your family towards to the environment of dhaawat islami keep coming in the اجتماعات keep watching madri channel and inshallah tonight i'll be with you in bredford and inshallah will make mauludun nabiy night inshallah you're coming inshallah سرکار کی آمد آقا کی آمد مرحبا چند چڑیا